اب ایشو آپ کا جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ترقی کے اندر انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں مانتے نہیں آپ ہم نہیں مانتے ایکانومی کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم نہیں مانتے ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کشمیر جو ہے وہ بائی فورس ہم حاصل نہیں کر سکتے نہیں مانتے ہم ہم کہتے ہیں نہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک منتے ایک منتے ایک منتے لیٹ می ٹاک لیٹ می مجھے اجازت دیجئے دیکھیں کشمیر اور اینی ادر پرابلم وارٹر پرابلم اور چیزیں میں تو ایون یہاں تک کہوں گا یہ انوائرنمنٹل پولوشن آپ صرف اور صرف سنجیدہ میننگفل بائی لیٹرل ڈائلوگ سے کر سکتے ہیں آپ بائی لیٹرل کو بھی چھوڑ دیں آپ کسی اور بندے کو کسی اور ملک کو درمیان میں ٹھیک ہے لیکن خدا را جو تہتر سال سے ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ان سے نکلیں یہ اتنے ایسے ریٹارکس ہیں یقین کریں جو اب پانچ بھی کلاس کے بچے کو یاد ہو گئے گزارش میں میں اپنے آرگیمنٹ کو تھیسز کو آگے بڑھاتا ہوں کیا آر یو کنونسٹ کے ساری جنگیں جو ہیں وہ بڑی ہمارے فروٹفول نہیں ہیں آر یو کنونسٹ اور کیا آپ کنونسٹ ہے اس چیز پہ کہ ایک سیویلین پرائم منسٹر زیڈی بی جو تھا کیا اس نے جنگ کے تھو بندے واپس لے کے آئے تھا جیسے کامل صاحب ہیں جیسے اور لوگ ہیں اور وہ ایک بریلینٹ آدمی تھا وہ سمجھ چکا تھا یہ چیز کہ نگوسیشنز ہوں گی اور سیملا ایگرمنٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرال نگوسیشنز کہیں یوز اف فورس نہیں کہیں تلخی نہیں ہے تو پاکستان تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم تو نگوسیشن کے لیے تیار ہیں کیا انڈیا تیار ہوتا تھا دیکھیں یہ بات تو آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے یہ بات یہ تو آپ ان کے جو بندے ہیں ان سے پوچھیں کن کے بندوں سے انڈیا کے جو جنرلیسٹ ہیں انڈیا کے رائٹرز ہیں انڈیا کے جو ہمیں تبھی بھی پوزٹیو رسپانس نظر نہیں آیا آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں میں تو ایک پاکستان کے سٹینس کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ نے انڈیا کے سٹینس کی بات کی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جس طرح کا آپ کا سٹینس ہے اسی طرح کا انہوں نے ہیستہ ہیستہ بیس پچیس چالیس پچاس سال میں انہوں نے بھی یہ بنا لیا وہ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور ہم لوگ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئی کے گجرال جو ہے جسے میں بہت ایک سٹیٹسمنٹ سمجھتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اور اس کو بڑی لے دے ہوئی اس کو بڑے وہاں گالیاں پڑی ہیں اس کو لیکن گزارش یہ ہے کہ ایکانومی کو ٹھیک کیجئے ایکانومی آپ ٹھیک کریں گے آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے میں کتن یہ نہیں ارز کر رہا کہ حل ہو جائیں گے میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وید اینڈ 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 آپ کو لوگوں کو معاملات کے اندر کانفیڈنس میں لینا چاہیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ لال کلے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے اب مجھے تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دینا کہ آپ کی گفتگو سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان بلکل ٹھیک نہیں کر رہا پاکستان کی ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے میں نے قتل نہیں کر رہا میں نے حسان صاحب ایک جگہ بھی یہ نہیں کر رہا کہ ہم کوئر ایشو ہم ڈیریکشن ہم ٹھیک نہیں ہیں میں قتل یہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس میں سے ایک بات نہیں کی جواف جنرل صاحب سے میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پھریں تو شاید آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہ ملے انکلوڈنگ عام فورزز اور پاکستان جو یہ نہ کہتا ہو کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں ان کا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ پہلے دو ٹکڑے کی آپ چار کرنے ہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کیا پاتے تک کہ پاکستان یہ بلکل مختلف کسہ ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ریالیٹی ریال ورڈ میں رہنے کی ضرورت ہے ہمیں بلکل خاکوانی صاحب آپ کہت رہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے آج اس طرح یہ بحث بلکل ہی اور طرف چلی جائے گی اور عمران خان کے جو سپیچ ہے اب بھی ہم اس کی طرف آنا چاہیے اس پر ہمیں رہنا چاہیے میں ایک بات دو خاکوانی صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا صرف ایک جملہ دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے نا کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل رحمان صاحب کو لگا دینا ہی ان کے بارے میں بتا رہی ہے وہ کتنے سنسیریٹی ہے آپ کنٹیمی کریں یہ کشمیر کمیٹی میں بھی کٹیسیزم ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے ہمیں ایک دوستی کی اچھے تعلق بنانے چاہیے سب چیزیں کرنے چاہیے لیکن یہ کام ہمیں گریسفولی بھی کرنا چاہیے سٹرونگلی بھی کرنا چاہیے اور آواز صاحب نے یہ بات تو بلکو ٹھیک کیا ہے کہ جب ہم اپنی ایکانومی کو سیٹ کر لیں گے اپنے مسائل بھی حل کرتے ہیں خاص طور پر مضبوط ایکانومی دیکھیں مضبوط خرجہ پالیسی کے لیے آپ کی مضبوط معیشت ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی ملک دنیا کا دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کمزور معیشت ہو وہ ڈیفالٹ بنے پر کھڑا ہو وہاں پہ ان کے اتنے زیادہ خوفناک مسائل ہو اور وہ مضبوط خرجہ پالیسی بنائے تو ہمیں یہ دونوں محاضوں پر کام کرنا ہے دیکھیں جو جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے ان کے کہنے مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں ویجلنٹ رہنا چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور سٹرونگلی اپنی بات کرنے چاہیے جو میں بتا ہوں جو بندر صاحب وہ بھی غلط نہیں ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم میڈیا میں انڈیا کونٹینٹ چلتا ہے ہم انڈیا میں ایک سکر ایک بات کروں اپنا ہیرو ہیروین تصور کرتے ہیں ہمارے آپ انڈیا میں چلے جائیں انڈیا میں ایک نیشنل لیریٹیو ہے پاکستان کے حوالے سے میں سب حدرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں ستر ازار لوگ پاکستان کے مارے گئے انڈیا نے پوری دنیا کو کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کروا رہا ہے ہمارے ہاں اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے نیریٹیو کو نگیٹ کیا جائے کلبوشن یوز کیا جائے اپنے ثبوت دیے جائیں اور نتیجہ یہ کہ ہم پوری دنیا میں ستہ رسی ازار لوگ مرمانے کے بعد دہشتگرد کلائے گئے ہندوستان کی نیکلیتی آپ دیکھ لیجئے وہ ہمارے طرف یہ ہے کہ ہمیں وہ ہمارے مار کے بندے پھر ہمیں دہشتگردی کروا رہا ہے سب آپ کی بات بلکل درست ہے میں مانتا ہوں یہ بات بات یہ ہے کہ ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ انڈیا سے تعلقات ٹھیک نہ کریں بٹ اٹ وات کاؤس آپ نے تعلقات ٹھیک نہ کریں میں اس میں گزارش کروں گا سبب اپنا فروض کرنا پھر آپ کو انڈیا کے ہاتھ میں ایک منٹ جنرل سب لیٹ مجھے گزارش کرنے دیجئے انڈیا سے ہمارے ریلیشنشپ جو ہیں وہ جس دن ہمارا چیف آف آمی سٹاف جنرل گریسی تھا اس دن سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے آپ ہسٹری میں چلے جائیں فر گاڈ سیکھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے دن سے ہم نے کیا کرنا شروع کیا اور بائی لیٹرلی پھر کرنا شروع کیا ہے جسے کہتے ہیں جی جس میں جنون کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہم ہو چکے ہیں اور یہ ریٹارک پاکستان میں بھی بک رہا ہے یہ ریٹارک انڈیا میں بھی بک رہا ہے اس کے پولیٹیشنز عوام کو وہاں انٹی پاکستان کہتے ہیں ہم یہاں انہیں انٹی انڈیا کہہ کے بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں سر ہم نے کیا کہتے ہیں ہم تو بس ایک بک اگر کہہ جا کے انڈیا میں سر دیکھیں اسے کہتے ہیں کہنا سر میری عرض سن لیجئے عرض سن لیجئے اس کے بعد ہمارے پاس ایک میں صرف آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے معاملات درست کریں آپ کی ہر چیز درست ہو جائے گی اب انشاءاللہ ہوگی نا میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اب انشاءاللہ ہوگی میں بڑا برداشت کیا ہے بڑا برداشت باقی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو جی ہم نے بمبے پہ حملہ کروا دیا ہم نے یہ کر دیا یہ نیریٹیو ہے یو ایس اے کا یہ نیریٹیو ہے اس وقت افغانستان کا یہ نیریٹیو ہے انڈیا کا جو ہم ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکانومی پہلے ٹھیک اور کیسے ایکانومی ٹھیک کر لیں گے بھائی جب ہمارے اوپر ایکانومی ہماری برباد کرنے کے لیے انڈیا بیٹھا ہوا ہے ہر وقت حملہ آور ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنلی بھی حملہ آور ہو رہا ہے ہماری ایکانومی کے اوپر اور ہمارے اندر دہشت گردی ایک بریک کی جانب جانب اور دہشت گردی کے دریئے ہماری ملک کی بدمنی جو ہے وہ ملک کے اندر پھلاکت کیا جاتا ہے وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے ہم کیسے ایکانومی ٹھیک کرنے گے جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اس میں ہم تباہی میں ساولتکاری کا کردار ادا کرتے آئے ہیں اس کو میں تسلیم کرنا ہوگا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں اپنے دیش کے بارے میں پرسنسہ سننا یا اپنے بارے میں پرسنسہ سننا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ پرسنسہ اگر پاکستان کسی بیکتی دورہ کیا جائے یا کسی بیروڈھی دورہ کیا جائے تو اس کا مجھا دھگنا ہو جاتا ہے اور آج کی پرچرچہ میں کچھ ایسا ہی ہوا اکشہ ہوتی ہے کہ اسے بار بار سنیں ہمارے دیش نے پرگتی کیا ہے یا کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک بھارت بیسو کی تین بڑی ارث بیوستاؤں میں سامل ہو جائے گا بھارت سرکار نے اس دیشہ میں پہل پہلے ہی شروع کر دیا ہے فائنینسیل ایکسپریس میں چھپی ایک خبر کے انسار آتمنیربھر بھارت جوڈنا کے تحت پہلے کل بارہ ایسے سیکٹرز تھے جنہیں بھارت سرکار نے چنہیت کیا تھا جس میں بھارت آتمنیربھر ہونے کے ساتھ ساتھ گلوبر سپلائر کا بھی رول آدھا کر سکتا ہے اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب میڈکل کے چھتر میں ہائیڈروکسی کلروکیون ٹیبلیٹ کے لیے بیسو کے سب ہی بڑے دوشوں نے بھارت سے آگرہ کیا تھا یہاں تک کہ امریکہ کے راشپتی ڈولان ٹرمپ نے بھی بھارت پہلے ہی آئی ٹی میڈیسین آدھی کے چھتر میں گلوبر لیڈر بند چکا ہے یا بھارت چھتر ان چھتروں سے اعلق ہیں جن میں سامل ہیں اوٹو کمپنینٹس ٹیکسٹائل انڈسٹریل میسینری میڈرلز آدھی ان بھارت چھتروں کی پرگتی کو دے کر بھارت سرکار نے پونہ آٹھ اور نئے چھتروں کو گلوبر لیڈر بننے کی کاری میں سامل کر دیا ہے جیسا کی دیکنومکس ٹائم نے اپنے جولائی تیس دو ہزار بیس کے انکھ میں یا خبر پرکاسیت کیا ہے یا ہے ایسٹڈی اب اخباروں میں سرکھی ہونے لگی ہیں کہ بھارت چین کا ریپلیسمنٹ مہماری کے بعد بننے کے لیے تیار ہے دیش کی آرثک پرگتی ہی دیش میں خوشاری لائے گی ایک سمیں ایسا تھا کہ اس دیش کو سونے کی چڑیاں کہا جاتا تھا دیر سے ہی سہی ہم پھر اس دیشہ میں قدم بڑھا دیئے ہیں آئیے ہم سمیل کر اس میں جوگدان کریں آج کا بھارت سچھم بھارت ہے شبال بھارت ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہل